آج میں آپ کے ساتھ سپیشل دہی بھلے کی ریسپی شیئر کروں گی جو ہر گھر میں بہت شوق سے کھائے جا دی ہیں انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گی اس کے انگریرز کچھ اس سے رہیں سب سے پہلے میں دہی بھلا پکوڑا بناوں گی اس کے لئے میں نے انگریڈنٹس لیے ہیں پانی آفاز بھی ضرورت لے لیں پیسٹ کے حساب سے نمک میں نے وان ٹی سپون ڈالا ہوئے آپ اپنے ٹیس کی مطابق ڈالیں بیسن اس میں دو کپ جائے گا اور بیکنگ سوڈا وان فو ٹی سپون تو چلے میں اب اس کو بنا رہی ہوں پہلے بیسن لے کے اس میں سارے انگریرز ہم ڈال لیں گے اس میں نمک سوڈا بس تین چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں اور اس کا ہم ایک سمودھ سا بیٹر بنائیں گے پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور پھر اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال رہی ہوں تاکہ تاکہ سمودھ سا پیسٹ ریڈی ہو جائے تو پانی بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں اور اس کو میں مسلسل ایک ڈائکشن میں بیٹ کر رہی ہوں تاکہ سمودھ سا بیٹر ریڈی ہو جائے اور ہم جب دہی پلے اس کے بنائیں گے بلپا گوڑا تو بہت یہ لپیس آئے گا چلیں ویورز اب اس کو میں فرائی کر رہی ہوں تو ایک بات آپ دھیان میں رکھیں کہ جب آپ اس کو ڈالیں تو آئل بلکل گرم ہونا چاہیے اگر آئل تھوڑا سے بھی تھنڈا ہو تو یہ پھولیں گے نہیں اور اسی طرح بس بیٹھ جائیں گے تو ٹیمپریچر اس کا مین فلیم اس کا ہائی ہونے چاہیے اور جیسے اس کا ایک سائٹ پھگ جائے تو پھر اس کو میں پلٹ رہی ہوں ڈائریکٹ آپ نے اس کو پلٹانی کیونکہ یہ پھر اس کے اندر آئل چلا جائے گا اور سائٹ سائٹ سے اس طرح آپ نے ہلا نا ہے تو یہ بہلے بہت زبردست سے لگ رہے ہیں فلبی سے اس کو اچھی طرح فرائی کریں یہ دیکھیں صرف گولڈن کلر آنا چاہیے تو انشاءاللہ آپ آج بہت نجائے کریں گے یہ دہی بلے کی ریسپی اور امید ہے کہ آج آپ اپنے گھر میں اس کو ٹرائ کریں گی اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اب اس کو گرم ہی ہم نے سادھا پانی میں ڈپ کرنا ہے تاکہ یہ نرم سے ہو جائے ان کو آپ نے ڈھنڈا نہیں کرنا ہے بلکل گرم نکال کے نامل ٹیپ وارٹر میں اس کو آپ نے تقریباً دس منٹ کے لئے اس میں ڈپ ہو دیں تو جب آپ اس کو دہی بلوں میں ڈالیں گے تو یہ بلکل سوفٹ سے اور فلپی سے ہوں گے اور اس کے اندر بلکل گھڑلی نہیں ہوگی دیکھیں ویورز میں آپ کو دکھا دوں آپ اتنے سوفٹ ہے بنیں اس کا پانی آپ نے اسے ڈرین کرنا ہے اور یہ دیکھیں بلکل گھڑلی اس میں نظر نہیں آرہی یہ دیکھیں بلکل سوفٹ لفی سے اب میں بنانے جا رہی ہوں پل کیا اس میں بہت کم انگیریز لگتے ہیں صرف اس میں بیسن لگے گا نمک اور پانی بیسن میں اس میں ایک کپ لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لے لیں اور جس طرح میں نے دہی بلکل پیج بنایا تھا اسی طرح ہم نے یہ بنانا ہے سمودھ سا بیٹر بنانے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہم پانی اس میں بھی شامل کریں گے پہلے نمک اس میں آپ ڈال دیں اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں تاکہ صحیح پیج بنیں اور پانی پھر ڈال لیں آپ نے حیال کرنا ہے کہ آپ نے اس میں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال لیں اگر یہ سا ڈالیں گے تو پھر یہ پھلکیں بلکل سیٹ نہیں بنیں گی کرسپ بھی نہیں ہوگی اس کو زیادہ لیکوڈ بھی نہیں بنانا اور زیادہ سخت بھی اس کا پیس نہیں ہونے چاہیے اور اچھی طرح اس کو فائر منٹس کیلی بیٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے ساتھ ایک ملائن سپیسٹ آ جائیں اور اس ٹائم پہ آپ نے اس کو پھر فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ کوئی بھی سارے چلیں لے لیں اور اس کی اوپر ڈالیں اور اس طرح آپ بنائیں تو یہ آپ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس میں بڑی جالی کے استعمال کر دیں تو پھول کے پھر اور موڑی آئیں گی باریک لیں گے تو اس طرح پتلیں آئیں گی لیکن ہر ایک گھر کے اپنی چوائس ہوگی کہ وہ کس سرف پسند کر دیں ہمارے گھر میں تو یہ چھوڑی والی بہت پسند کر دیں اور یہ جو پھلکیں بہت کرسپی بنیں گی اس کو ہم دہی بلوں کے اوپر بلکل اینڈ میں ڈالیں گی اس کو پانی میں ڈپ نہیں کرنا کیونکہ یہ بلکل کرسپ اچھے لگتے ہیں اور اس کو بھی ہم نے بلکل تیز آنچ میں بہت سے بکاننا ہے یہ دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہے بلکل کرسپی کرسپی سے اس کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ اس کو سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں تقریباً ایک ہافتہ یہ اسی طرح کرسپی رہیں گے ڈپ لکڈ بیگ میں آپ رکھ دیں تو بلکل کرسپی ہوں گے میں نے اس کو گھر میں بہت ٹرائی کیا اور بہت پسند کیا جاتے ہیں اب بلوں کو اور زبردست سٹچ دینے کے لیے میں نے پاپلی لی ہوئے اس کو آپ فروز بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ جلی میں اس کو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو آپ اس کو پھر کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں بس فریز کریں اور ڈاریکٹ فریزز اٹھائیں اور فرائی کریں آپ نے اس کو بلکل گھرم تیل میں اس کو فرائی کرنا ہے تو اس لیے یہ بلکل کرسپی ہو جائیں گی اور چارٹ میں اس کا بہت زبردستہ جاتا ہے مین اندر سے ساپ سا بھلے ہوں گے اور اوپر سے کرسپی پاپلی اس پہ آ جائے گی آپ ایکین کریں بازار کے دہی بلے آپ پھر چھوڑ دیں گے اور بس گھر میں ہی بنائیں گے اور میرے ہاتھ کے جو دہی بلے میں ریڈی کر دی ہوں تو یہاں پہ ہمارے گھر کے علاوہ تو ہمارے نیبرز بھی اس کی بہت ڈیمانڈ کر دیں میں نے ایک دفعہ تو میں نے 50 لوگ کے لیے دہی بلے بنایا تھے اور وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست بنائے تھے بہت ساری مجھے ملے تو یہ دیکھیں پاپلی بلکل کرسپی سی ریڈی ہونے والی ہے اس کو اب ایک دن پہ بھی ضرور نہیں ہے کیا آپ بنائیں آپ پاپڑی کو پہلے ہی صرف فریزر میں رکھ دیں جو میں نے بھلکیں بنائیں اس کو آپ زپ لوگ بیگ میں رکھ دیں تو پھر جس ٹائم آپ کا ارادہ ہو اسی ٹائم پہ آپ نکال دیں اور جلی جلی بس آپ پھر دہی بلے بنا دیں صرف بس سبزیں کارٹنی اور دہی بے رہا یہ سبزیاں میں نے لی تھی اس میں سارے سبزیاں میں نے چاپ کیا تھا پیاز، آلو، بنگو بھی، دنیا، ٹماٹر، کیرہ، لیمن اور ہری میرچیں پیاز کو میں نے صرف سلائس میں کارا تھا بلکل لچے دار کیونکہ بازار میں بھی چارٹ ملتا ہے اس میں بھی لچے دار پیاز ڈالا جاتا ہے حراب کی مرضی آپ اس کو اس کو فائن چوب بھی کر سکتے ہیں چوماٹروں کو بھی چھوڑے چھوڑے جوڑا کارٹ لیں موسیقی کیرہ میں نے اس لئے ڈالیاں دا کہ اس سے بہت فریش اس کو ٹیسٹ آئے گا اور گرمیوں میں آپ اس کو بہت تھنڈا پیش کریں تو اس کا اور لکھوائے گا سبزیں لیں تو اس کو بلکل باریک خواہن چاپ کارڈ دیں اگر جولین کاٹنا ہے پائن چاپ کاٹنا ہے تو ساری سبزیں اسی سٹائل میں اپنے کاٹنی ہیں اور ویورز اس میں میں نے تین قسم کی چٹنیں ڈالی ہیں اور دہی وڑا مسالہ اس کی ریسیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں اگر آپ فرس ٹائم میرے اس ویڈیو کی دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے چٹنیوں کی لنک دی ہوئی ہے مزے مزے کی کٹی میٹھی چٹنیں آپ وہاں سے سیکھیں کیونکہ دہی بلے جو دیں وہ بغیر چٹنیوں کے مزے کی نہیں بن دیں کیونکہ ہمیں اس میں سپائس دینا ہے مزے مزے کا اور اگر آپ اسے سمپل پیش کریں تو اس کا مزے نہیں ہوتا تو یہ کین جانے اتنی زبردست یہ بنی تھی ہزار کے دہی بلوں کو چھوڑ دیں گے اور خود ہی گھر میں بنائیں گے بوائل جانے دو کپ اور پینٹی ہوئی دہی ایک کلو لینی ہے اچھا یہ چٹنی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی یہ کٹی میٹھی چٹنی ہے اور یہ ہری چٹنی اور اس میں کٹا زینے کے لیے یہ کٹی چٹنی آ رہی ہے یہ دہی بڑا مسالہ میں نے بنائے تھا یہ سائے ڈیٹیل آپ کو میرے لنک پر مل جائے گی یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری ٹپ دینے چاہ رہی ہوں میں نے بوائل چینے لیے تھے اور اس کو میں نے پانی سے دو لیا تھا اور پھر چلنی میں رکھیں تاکہ اس کا پانی اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اور پھر اس کو میں نے چاٹ میں ڈال لیں پھر اس میں ہم نے آلو ڈال لیں جتنی بھی سبزیں میں رہا ہیں وہ سارے اس پہ ہم اس کی کوٹنگ کر دیں گے بانگوپی اور ٹوماٹر اور ادنیا کھیرہ جتنی بھی آپ کو جو بھی سبزی پسند ہے آپ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن دہی بلوں کی سپیشلٹی یہی ویجیٹیبل سارے آ رہی ہیں اور پھر اس لاسٹ میں آپ دہی بھلے آپ اس پہ رکھ دیں اور پھر دہی آپ اس پہ ڈال لیں لیکن دہی کو پروپرلی آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے داکہ ایک سمودھ سا اس کا لک آئے اور کریمی کریمی مزہ دیں یہ وہی دہی یہ پھلکیاں جو میں نے بنائی تھی کرسپی سی یہ بھی اینڈ میں ڈال لیں اور یہ کٹی چٹنی آ رہی ہے ایملی کی یہ بلکل اینڈ میں آپ نے ڈال لیں اور اس میں کلر دینے کیلئے میں ہری چٹنی کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کو کٹا میٹر ٹائچ دینے کیلئے ہماری سپیشل چٹنی آ رہی ہے ایملی کی کٹی میٹی چٹنی ویورز اس کے باہر دہی بلوں کا مزہ نہیں آتا کیونکہ آپ بنائیں گے اور پھر مزہ نہیں آئے گا یہ سپیشل دہی بڑا مسالہ ہے اس کو آپ دہی بھلوں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں گلگو پہ چنہ چارٹ اور سب پہ اور اینڈ میں آپ چارٹ مسالہ ڈال لیں اور جو میں نے پاپڑی ریڈی کیے دی کرسپی کرسپی سی وہ بھی ہم اس پہ ڈال لیں گے تاکہ اندر سے سافٹ اور اوپر سے کرسپی ٹچس کھا ہے اور ویورز بہت ہی جل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ساموزا چارٹ تو پلیز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی کیونکہ میرے موں میں اتنا پانی آ رہا ہے تو ڈیفنٹی آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں گے اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور آج ہی یہ ریسپی اپنے گھر میں بنائیں تاکہ اور مجھے کمنٹ سے بتائیں کہ آپ کوئی کیسی لگی ہے بالکل زبردسی اور سپائسی کٹیویٹی کرسپی سافٹ کریمی دہی پلے ریڈی ہیں تو پلیز مجھے ضرور کمنٹ سے بتائیں کہ آپ کوئی کیسی لگی ہے اور اگر آپ نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے آنے والی مزیدار یمی یمی سے ریسپی آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو پلیز میورز مجھے مس سبسکرائب کریں اور اس کو گھر میں ٹرائے کریں